السلام علیکم دوستو دوستو بغیر ٹریول ہسٹری کے کیسے آپ جپان میں جا سکتے ہو ترکی میں جا سکتے ہو کسی بھی کنٹری میں بغیر ٹریول ہسٹری کے کیسے جا سکتے ہو دوستو میں آج بڑی امپورٹنٹ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو کہ ایجنٹ اور کنسلٹنٹ آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں میں وہ چیز بتاؤں گا آپ کو اور میں پراؤڈ ہوں اس چیز کے اوپر کہ میری ویڈیوز دیکھیں میں نے کافی لوگوں کو جپان بیج جیا میں نے کافی لوگوں کو ترکی بیج جیا اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جپان بیج سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو ترکی بیج سکتا ہوں میں آپ کو کسی بھی دنیا کسی بھی کنٹری میں بیج سکتا ہوں اگر کوئی ایجنٹ ایسی بات کرتا تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف جائیں گے بات سنیں گے اور اٹریکٹ ہوں گے کیسے وہ بیج دیتا ہے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اجنٹ یا کنسلٹنٹ آپ کو کسی کنٹری میں بیج دیتا آپ کی صرف ڈاکومنٹیشن تیار ہوتی ہے اس ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ کو امبیسی ویزا دیتی ہے اب میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں کہ میں میری ویڈیوز دیکھ کے کتنے لوگوں نے جپان کے ویزا لیے میرے کتنی ویڈیوز دیکھ کے ترکی کے ویزا لیے اور وہ مجھے میسیج کر کے انہوں نے ویزا سینڈ بھی کیا وہ قائدہ میں نے دیکھے بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بغیر ٹریول ہسٹری کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ جا سکتے ہو نو ڈاؤٹ آپ جا سکتے ہو لیکن اس کی ریشو کم ہوتی ہے چلے میں آپ کو کچھ اگزیمبلز دیتا ہوں آپ جینین ٹوریسٹ ہو کیا اپنے آپ سے پوچھو آپ جینین ٹوریسٹ ہو آپ کہتے ہو ہاں میں جینین ٹوریسٹ ہو آپ کا ریجن کے آپ کی کنٹری کون سی ہے پاکستان ہے ابھی یا کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہو جینین ٹوریسٹ ہو کبھی کسی کنٹری گئے ہو یہ پسجننگ ہے کبھی کسی کنٹری گئے ہو آپ کہان پہ جانا ہے آپ نے امریکہ جانا ہے منے جپان جانا ہے منے انگلینڈ جانا ہے کیا آپ کی کنٹری کے پاس کوئی ٹوریسٹ پاکشن کنٹریز ہیں جی بالکل ہیں دبائی ہے ملیشیا ہے اس کے بعد تھائی لینڈ ہے سنگاپور ہے ترکی ہے یہ ہماری کنٹریز کے قریب قریب کنٹریز لگتے ہیں ٹورسٹ اٹریکشن کنٹریز ہیں یہ اوکے کیا آپ کبھی اس کنٹری میں گئے ہو ٹور کرنے کے لیے نہیں میں نہیں کیا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اپنی کنٹری کے قریب ترین جو ٹورسٹ اٹریکشن کنٹریز ہیں ان کو چھوڑ کے آپ ڈریکٹ ہی امریکہ کی طرف موو کر رہے ہو ڈریکٹ ہی انگلینڈ کی طرف موو کر رہے ہو ڈریکٹ ہی جپان اسٹریلیا کی طرف موو کر رہے ہو یہ مین پوائنٹس ہیں یہ مین ٹھنگز ہیں کیس ہیں آپ نوٹ کر لو جو میں آپ کو بات کر رہوں اپنے آپ سے قیسن کرو کہ کیا آپ جینین ٹورسٹ ہو اوویسلی آپ جینین ٹورسٹ نہیں ہو جو آپ ڈریکٹ کینیڈا کے بارے میں سوچ رہے ہو امریکہ کے بسیکلی وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو تو کیوں آپ کی ریفیوزل لگتی ہے اس کے اوپر ریفیوزل اسی بنا پر لگتی ہے کہ جب آپ کی ٹریول ہسٹری وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ آیا کس کنٹری میں گیا ہوا پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹورسٹ ریڈیکشن کنٹری میں اپنے جو قریب ترین کنٹریز ہیں جو اس کے ہوم کنٹریز ہیں کیا وہاں پہ گیا ہے اوپیس آپ نہیں گئے ہو اور ڈریکٹ کسی کنٹری کا ویزا اپلائے کر رہے ہو ویزا لگا نہیں لگا لیکن بڑے لوگوں کے ویزے لگتے بھی ہیں لیکن وہ اگر آپ کیسز دیکھتے ہو ہنڈرڈ میں سے ٹین پرسنٹ لوگوں کا لگ گیا تو نائنٹی پرسنٹ کدھر گئے آپ نائنٹی پرسنٹ کو دیکھو نا لوگوں کو نائنٹی پرسنٹ لوگ کے درگے جو ٹین پرسنٹ لوگوں کے گئے ہیں کہ ان کے سرکمسٹینس اپنی کنٹریز کے ساتھ ان کے ٹائز بہت اچھے تھے اس وجہ سے ان کے ویزاز لگ گیا ابھی میں ایک چیز بتاؤں میرے ایک فرنڈ نے امریکہ کا ویزا اپلائے کیا تھا تو جب کویسننگ ہوئی اس کے ساتھ دوبائی سے اس نے اپلائے کیا تھا تو اس کے اندر ایک کویسن تھا کویسن کیا اس نے ویزا آفیسر نے کیا کویسن کیا کہ آپ دوبائی میں رہتے ہو کیا یوں ہوئی کے نیبر کنٹری میں کیا آپ نے کبھی کوئی ٹریول کیا آپ جینین ٹورسٹ ہو آپ ٹورسٹ کہتے ہو اپنے آپ ہو تو یوں اے کے قریب ترین کسی کنٹری کے اندر آپ نے کبھی ٹریول کیا اس نے کہا نہیں کیا اس کے بعد اس کی رفیوزل لگ کیا آگئی یہ ابھی میں آپ کو صرف ایکزمپل دے رہا ہوں اس بھائی کے کیس میں ایسا ہوا اب یوں اے کے ساتھ جو کنٹریز لگتے ہیں وہ کون سے لگتے ہیں سعودی ریبیا لگتے ہیں امان لگتے ہیں کیا آپ کبھی اپنے یوں اے سے باہر نکل کے کیا آپ نے کبھی امان نہیں دیکھا اور آپ ڈیڈیکٹ یوں اے کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر ابھی آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو دوست اور ٹریول ہسٹری بنا لو میں آپ کی ہلپ کروں گا مجھے آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے میں آپ کی ویڈیوز کے تھوڑا آپ کی ہلپ کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے جانا اگر ابھی تک کوئی ٹریول نہیں ہے آپ کا اسی کنٹری میں نہیں لیکن ڈریم کنٹری ہے آپ کا بڑے کنٹری میں جانے کا میں آپ کی ہلپ کروں گا میں آپ کو اشوروٹی دیتا ہوں کہ آپ جاؤ گے جپان کی بات کریں تو جپان ایک ایسا کنٹری ہے دوستو کہ وہ بالکل بھی اس چیز کو اکاؤنٹ نہیں کرتا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے جپان کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل چینج ہے اگر فریش پاسپ اگر میں نے پہلے ویڈیوز میں بات کی اور میں ابھی بھی بات کرتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے ویزا لیا تھا جپان کا تو آپ سب مجھے کہتے ہو کہ آپ اپنا بتاؤ کہ آپ نے جس طریقے سے ویزا لیا ہم نے بھی اس طریقے سے ویزا لینا اگر میں وہ بات کرتا ہوں تو سیکنڈ نمبر پہ ہی میں اپنے آپ کو غلط بھی قرار دیتا ہوں اسی وقت ہی کہ یار جب میں کسی دوسرے بندے کا کیس دیکھتا ہوں اس کا کیس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے میرے سے لیکن اس کو بھی ویزا ملا جس دن مجھے ویزا ملا تھا اس دن بلینک پاسپورٹ کے اوپر میں نے لوگوں کو ویزے ملتے دیکھے ہیں جی جپان کے بلینک پاسپورٹ کے اوپر ویزے ملتے دیکھے ہیں اور میں نے بھرے ہوئے پاسپورٹوں پر رفیوزلیں لگتی دیکھیں ہیں تو جپان کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے کہیں کا ٹریول کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے ڈیزن میٹر آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہو آپ کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا وہ جپان امبیسی کے اوپر آ اچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ امریکہ کے لئے ٹریول ہسٹری کاؤنٹ نہیں کرتی ہے ترکی کے لئے ٹریول ہسٹری کاؤنٹ نہیں کرتی ہے تو دوستو مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جب آپ یہاں آسٹریلیا کے لئے ایک چیز بتاؤ کہ جب آپ وی ایف ایس گلوبل جاتے ہو ترکی کا ویزا فارم جمع کروانے کے لئے اپلیکیشن جمع کروانے کے لئے وہاں پہ آپ کو ایک فارم ملتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس فارم کو فل کریں اپنے ٹریول ہسٹری لازٹ فائف یئر کے ٹریول ہسٹری کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں کہاں کی ہے وہ اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے وہ کیوں ملتا آپ کو فارم وہ تو ٹریول ہسٹری کاؤنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیوں فارم مل کے اندر اس کے اندر آپ نے اپنی ڈیٹس لکھنی ہوتی کہ اس ڈیٹ کو میں قطر گیا اس ڈیٹ کو میں یو ای گیا اس ڈیٹ کو میں آزربائی جان گیا یہ کیوں آپ کو لکھنا پڑتا یہاں پھر جب آپ امریکہ کے لئے فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو امریکہ کے فارم کے اندر کیوں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لازٹ فائف یئرز کے اندر کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو منشن کریں اسے اس کنٹری کا اور اس کے بعد ڈیٹس کو منشن کریں کس ڈیٹ کو آپ نے ٹریول کیا یہ کیوں لکھا ہوتا ہے وہ اگر ٹریول ہسٹری کو کاؤنٹ نہیں کرنا تو اس چیز کو کیوں انہوں نے منشن کر دیا تو دوستو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جب آپ فل کر رہے ہو تو وہاں سے پتا چلتا ہے اچھا یہ بندہ اپنے ملک سے اپنے گھر سے پہلے باہر نکلا ہوا چلیں ٹھیک ہے وہ پوزیٹیف اس کو پوائنٹس ملتے ہیں کہ یہ بندہ ٹریولر ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے اور آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا مل جائے گا ایسا بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو ویزا بلکل نہیں ملے گا دونوں کیسز کے اندر پوائنٹس آتے ہیں لیکن اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے تو آپ کے پوائنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اب کیا گیا جائے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یوں اے ہی میں بیٹھے ہوئے یا سعودی اے بھی ہمیں بیٹھے ہوئے یا گلف کے کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہو پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس بہت کم پیسے ہیں تو کیا کیا جائے کیسے ٹرول کیا جائے دوستو بڑا آسان طریقہ اگر میں کہتا ہوں کہ یار آپ نے جانا ہے دسویں سیڈی کے اوپر تو دسویں سیڈی پہ اگر آپ نے قدم رکھنا ہے کیسے رکھو گے پہلی سیڈی پہ قدم رکھو گے دوسری پہ رکھو گے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے دسویں سیڈی پہ جاؤ گے اگر آپ ڈریکٹ چھلانگ لگانے ہی کوشش کرو گے دسویں سیڈی پہ تو کبھی کبھار آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی اب اس کی اگزیمپل میں کیسے دیتا ہوں ویزا کے اندر اگر آپ ڈریکٹ امریکہ کینیڈا کا یا آسٹریلیا کا کسی بڑے کنٹری کا ویزا اپلائے کر لیتے ہو بغیر ٹریول ہسٹری کے آپ کی ریفیوزل لگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ شنجن ویزا اپلائے کرتے ہو ریفیوزل لگتی ہے اگین شنجن ویزا اپلائے کرتے ہو ریفیوزل لگتی ہے اگین کرتے ہو پھر ریفیوزل لگتی ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ریفیوزل پہ ریفیوزل ریفیوزل پہ ریفیوزل لے رہے ہیں اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بھئی کسے اس کو چھوڑ کے پھر ترکی تک کا ویزا نہیں ملتا کیوں انہاں ڈریکٹ دسمی سیڈی پہ چھلانگ رکھنے کی کوشش کی ٹانگ توڑوا لی اب وہ پہلی سیڈی پہ بھی قدم رکھنے کے قابل نہیں رہے کیوں انہاں پہلی سیڈی پہ قدم رکھا جائے پھر دوسری سیڈی پہ رکھا جائے اب میں اس کو کیسے آپ کو موڈیفائی کر کے بتاتا ہوں دوبائی میں رہتے ہوں پیسے نہیں ہیں ٹرائول ہسٹری بنانی ہے بڑے کنٹری میں موف کرنا ہے کیسے کرنا ہے دوستو دو تین سو بندہ نکال لیتا ہے دو تین سو درم آپ کے پاس خرچہ کہیں نہ کہیں سے نکال آتا اب دو تین سو میں ٹرائول کسے ٹرائول پوسیبل ہے آپ کے نیبر کنٹری کون سا یو ای کے یو ای کا نیبر کنٹری امان لگتا ہے آپ یہاں سے بس چلے جاؤ امان ٹھیک ہے اور اگر آپ کا پرفیشن اچھا ہے تو آپ کو تو امان کا ویزا بھی نہیں چاہیے جس جاؤ آپ کی انٹری ایکزٹ سٹیمپ لگے گی اور آپ امان سے ہو کے آ جاؤ گے پھر اس کا نیبر کنٹری کون سا ہے سعودی ریویا عمرہ کیلئے چلے جاؤ عمرہ کیا ہزار بارہ سو پندرہ سو رپے لگا عمرہ کر کے آگے آپ کی ٹرائول ہسٹری بند رہی اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ عمرہ جو ہے وہ ٹرائول ہسٹری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا اوکی کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن آپ نے امیگریشن تو کروس کی آپ کنٹری سے تو باہر نکلے آپ کو پتا تو چلا کہ کس طریقے سے کسی امیگریشن کو کروس کیا جاتا ہے پھر کس طریقے سے اپنے کنٹری سے دوسرے کنٹری میں آیا جاتا امان چلے جاتے ہو اس کے بعد تھوڑے سے پیسے اور آتے ہیں آپ کے پاس کہاں جا سکتے ہو آزربائی جان چلے جاؤ ای ویزا ای ویزا لو آزربائی جان چلے جاؤ انکلیوڈ کر لو ساتھ جورجیا کو بائی روڈ چلے جاؤ آپ کو تو ویزا بنی چاہیے آپ کا ریزیڈنسی ویزا یو ای کا بائی روڈ جورجیا آ جاؤ ٹرائول ہسٹری بنی آپ کی سال میں ایک بار ہو کے چھٹی اگر آپ کو ملتی ہے پاکستان جانے کی ایک مہینے کی چھٹی ملی ہویا دس دن نکال لو اپنے ٹریول ہسٹری کے بیس دن نکال لو اپنے ہوم کنٹری کے لیے کتنے کی ٹکٹ مل لے گی سات سو دنم کی ریٹرن ٹکٹ آ آزربائی جان کی ابھی جو ہے سرکمسٹنس جو چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے لیکن جب یہ کرونا وغیرہ ختم ہو گا تو پھر وہاں پہ یہ آجے گا اور پیکجیز ملے ہوتے ہیں تھری تھاؤزنڈ دنم کے اندر آپ کو دو دو کنٹریز کے ٹریول ٹور کروارے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پاکستان میں ہو کیا کرو آپ دبائی آجو دبائی کا ٹور کرو اس کے بعد ملیشیا جا سکتے ہو آپ ملیشیا ایک کنٹری کو صرف ایک وقت میں ایک کنٹری کو ٹریول نہیں کرو پانچ چھے تین چار کنٹری کو انکلیوڈ کرو ملیشیا جاتے ہو ساتھ میں آپ انڈونیشیا کو انکلیوڈ کر لو تھائی لینڈ کو انکلیوڈ کر لو ویتنام ہو کر لو سنگاپور کو کر لو سری لنکان ائر ویس پہ چلے جاؤ آپ کو جو ہے ٹرانزٹ ویزا لے لو سری لنکا کا یہ چار پانچ کنٹریز کا ٹور کر لیا اوکے نمبر ون پہ آپ کے ان کنٹریز کی ٹریول ہسٹری بنے نمبر سیکنڈ پہ کیا کرنا ہے آپ نے نمبر سیکنڈ پہ آپ ٹریول ہسٹری بنا لو یا پھر اس کے بعد رشیان سٹیٹس ہیں بہت سارے لوگوں کو رشیان سٹیٹس کا نہیں پاتا ہے رشیان سٹیٹس کو آپ ٹچ کرو ٹریول ہسٹری بناو قرugesستان کی اسبکستان کی قاضقستان کی ان کی ٹریول ہسٹری بنا لو اس کے بعد کیا اس کے بعد آپ افریقہ والی سیٹ� پہ آجو افریقہ کی ٹریول ہسٹری بناو ٹھیک ہے اگر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ٹریول ہسٹری بنانے گئے ایسا نہیں کہ آپ نے اس حریب کرنی ہے یہ ایک دو ٹور مارو جیسے کہ ایشین سائٹ کا کر لیا پھر اس کے بعد ترکی کا کر لیا دن آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہوگی پانچ آٹھ ملک بن گے دن آپ اپلائی کرو شنجن ویزا کا شنجن ویزا میں دیکھو کون سے کنٹریز جن کی ویزا سکسس ریشو لاسٹ یئر میں اچھی رہ گیا ابھی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں لیٹویا پولینڈ فنلینڈ آئیس لینڈ اس طرح کے نام لیتے ہیں لیٹھونیا آسونیا تو دوستو ان کنٹریز کے اپنے اپلائی نہیں کرنا ہے یہ اگر ان کی ویزا سکسس ریشو دیکھو گے وہ اوورال ورلڈ جو پوری دنیا کے دکھا رہے ہوتے ہیں پاکستان کا نہیں صرف دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کونسی ٹورسٹ اٹریکشن کنٹری شنجن میں بھی چوز کرو ٹورسٹ اٹریکشن کنٹری کون سے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ ہے جی نیدر لینڈ ہے اس کے بعد سپین ہے اس کے بعد یہ اٹلی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹورسٹ اٹریکشن کنٹریز ہیں ان کنٹریز کو آپ نے ٹچ کرنا ہے ان کنٹریز میں ٹریول کرو اس کنٹری کا ویزا اپلائی کرو آپ کا ویزا ملنے کے چانس بہت اچھے ہیں اس طریقے سے آپ نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے اور اس طریقے سے آپ کو موف کرنا ہے اگر کوئی ایجنٹ کوئی کنسلٹنٹ آپ کو کچھ کہتا ہے آپ کو میں نے جو آپ کو کسٹن شروع میں بھی بتائیں وہ اپنے آپ سے کرو دن آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پوائنٹس آپ کے مل دیں گے اور میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا بہت سارے لوگ مجھے پوچھے ہیں جپان کا ٹور پلین ہمیں دکھاؤ ہمیں نہیں پتا میں آپ کو دوستوں کنسلٹنٹ سے اور ایجنٹ سے بچا لوں گا اگر آپ میری ویڈیو کو فالو کرتے ہو جن لوگوں نے ویزا لیا وہ لوگ جانتے بھی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا جس کے اندر میں آپ کو ویزا ٹریول پلین وغیرہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ